بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسن بسری رحمت اللہ فرماتے تھے کہ مجھے چار واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے لوگوں نے کہا وہ کون سے کہنے لگے کہ ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا تو میں نے جوان سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آئی تو جیسے ہی میں نے یہ پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی اس نے پھونک مار کے چراغ بجایا اور کہنے لگا حضرت جہاں چلی گئی وہاں سے آئی تھی فرماتے ہیں کہ مجھے اس نوجوان کی حاضر جوابی کے اوپر آج تک حیران ہوں دوسرا ایک مرتبہ دس بارہ سال کی لڑکی آ رہی تھی اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا بارش ہوئی تھی میں مسجد جا رہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا کہیں پسل نہ جانا تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا حضرت میں پسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا اگر آپ پسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا کہنے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا آپ پسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا تیسرا ایک مرتبہ میں نے ایک مخنص کو دیکھا جب اسے پتا چل گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا تو مجھے کہنے لگا کہ میرا راز نہ کھولنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے رازوں پر پردار ڈالے گئے چوتھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھولے چہرے کھولے سر کے ساتھ آگے سے گزری اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آئی دھیان نہیں ننگے سر کھولے چہرے کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے سے گزر گئی اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے لگی کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس وقت غمزدہ تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خوان کی محبت میں اتنی گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا تو تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پروردگار کے سامنے ہو اور دیکھ میرا چہرہ رہے ہو حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے اور واقعی ہماری نماز کا یہی حال ہے نیچے منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی ہمارا نام لے دے تو ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا ہماری نماز کی توجہ کا عالم ہونا یہ چاہئے تھا اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو دیمی رحمت کا تیرے اس پر نظر ہو دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی خبر نہ ہو مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ